بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرامی آج کے نئے ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کا جاتا ہے ناظرین اللہ نے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد پیدا کیے ہیں یہ ایسے الفاظ اور ایسی حقیقت ہے جو کہ ہر عورت اور مرد چانتا ہے یہ حقیقت کس صحابی کے لیے اتاری گئی یہ الفاظ کی صحابی کے لیے تھے اور کیوں اتارے گئے عورتہ قیامت ان الفاظ کو قرآن میں کیوں محفوظ کر دیا گیا ہے آج اسی پر بات کی جائے گی اور اس خاتون کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا جو کہ تھی تو فہاشہ لیکن مکہ مکرمہ میں رہا کرتی تھی اور اس نے اللہ کے نبی کے ایک صحابی پر جب ڈوڑا ڈالنے کے کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس ویڈیو میں آپ کو آخر تک تمام تفصیلات چاہا کیا جائے گا لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ادارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اکرامی میاں بیوی دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نیک اور پارسا بیوی ملے اور اسی طرح سے ہر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کو نیک مرد ملے جو اس کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ محبت کرے یہ دنیا مقافات عمل ہے اور اس میں جو بوئیں گے آخر وہی کاٹیں گے اب ایک بادشاہ کی بیٹی کے کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ انتہائی متاثر کن ہے ایک بادشاہ کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ نے کبھی زندگی بھر کسی غیر عورت کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا لہٰذا اس نے اپنے بیٹی کو بازار میں بھیجا تھا کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ لوگ اس بادشاہ کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں بھی یا نہیں حسنگرامی بیٹی بھیج بدل کر بازار چلی گئی اور سارا دن اس نے بازار میں گزارا کبھی وہ کسی چوک میں کھڑی ہوتی اور کبھی کسی محلے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی شام کو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں جگہ جگہ کھڑی رہی اور کسی نے میری جانب دیکھا تک نہیں ہے بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹی اس کی وجہ میں تجھے بتاتا ہوں میں نے خود ساری عمر کسی نامحرم عورت کی جانب ایک نگاہ تک نہیں ڈالی تو تمہاری طرف کوئی نامحرم کیسے دیکھ سکتا ہے ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے کہ ہمارے دین میں قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دنیا میں نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں جبکہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں اب ناظرین اگرامی یہ آیات جس صحابی کے لیے نازل ہوئیں ان کے متعلق بتانا انتہائی اہم ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ رب العالمین کو قرآن کریم میں یہ وفاظ طور پر بتانا پڑا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں ناظرین اگرامی یہ تمام آیات ایک صحابی کے لیے نازل ہوئیں وہ ایسے بیباک اور ندر انسان تھے کہ جنہ صحاب کو مکہ والے گرفتار کر لیتے اور اپنی قید میں ڈال دیتے تو یہ صحابی جن کا نام مرصد تھا یہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی چاہتے اور انہیں آزاد کروا کر لے آتے اور مدینے میں پہنچا دیتے ناظرین اگرامی انہاک نامی ایک عورت مکہ میں رہا کرتی تھی ان صحابی مرصد کا زمانہ جہلیت سے ہی اس عورت سے تعلق تھا اور ایک دفعہ یہ صحابی کسی دوسرے صحابی کو آزاد کروانے کے لیے مکہ گئے تو یہ ایک دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ خیمے کے اندر سے اپنے ساتھی کو آزاد کروا سکیں رات چانگنی تھی اور چاند اپنے جوبن پر تھا انہاک کسی کام کی غر سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی نظر ان صحابی پر پڑتی ہے اور وہ مرصد کو دیکھ کر فوراں پہچان لیتی ہے پھر آواز دیکھ کر کہنے لگی کہ تم مرصد ہی ہو صحابی نے جواب دیا کہ ہاں میں مرصد ہوں وہ بہت خوش ہوئی کہ بڑی مدت کے بعد آج دوبارہ مرصد سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر وہ مرصد سے اسرار کر لگی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو اور رات میرے ساتھ گزارو مگر صحابی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اب ایسا نہیں کر سکتا میرے رب نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا اناک نے بھرپور کوشش کی کہ وہ مرصد کو اپنے گھر لے جائے اور پھر ان کے ساتھ آج کی رات بدکاری کرے جب اناک کا بس نہ چلا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی کہ اے خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ دیکھو چور آ گیا ہے یہ وہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چورایا کرتا ہے نظرین لوگ بیدار ہو گئے اور ان صحابی کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ نکلے یہ صحابی ایک گھر میں جا چھپے اور مکہ والے انہیں مسلسل تلاش کرتے رہے مگر مرصد انہیں نہ ملے مکہ والے تھک ہار کر سو گئے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح اس صحابی کو تلاش کریں گے اور اگر تو یہ مل گئے تو انہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور موقع پر ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا ناظرین گرامی مرصد نے رات کے کسی پہر اس گھر سے باہر نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو تو واپس لے کر جاؤں گا چنانچہ وہ فوراں خیمے کی جانے بڑے وہاں سے قیدی کو اٹھایا اور مکہ سے باہر لاکر اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کو آزاد کر دیا اور پھر اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں آگئے ان صحابی کے دل میں یعنی مرصد کے دل میں انناک کی محبت تو بہت پہلے سے موجود تھی لہذا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے انہوں نے پھر سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے پھر اللہ نے اس موقع پر وہی نازل فرما دی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور فرمایا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور اسی طرح سے بوری مردوں کے لیے اور اسی طرح سے بورے مردوں یعنی زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں ہیں اور زانی عورتوں کے لیے زانی مرد ہیں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ زانی عورت یا زانی مرد سے نکاح کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ حرام قرار دے دیا گیا اور تربزی شریف میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرصد زانی سے نکاح زانی یا مشرک کرتا ہے اور تُو اس سے نکاح کا ارادہ ترک کرتے ناظرین اگرامی یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول واضح کر دیا کہ مسلمان مومن مرد کا نکاح کس طرح کی خاتون سے کیا جائے گا اور یہ بتا دیا کہ بری عورتوں اور زانی عورتوں کے حصے میں کیسے مرد آئیں گے اور زانی مردوں کے حصوں میں کیسی عورتیں آئیں گی جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان عورت ایک اچھی نیک اور پارسہ خاتون سے ہی شادی کرے گا کہ اس کی نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ایسے بچے پیدا ہوں گے جو کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے ناظرین فاضح رہے کہ ماں ہی وہ ہستی ہوتی ہے جس نے آنے والی پوری نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور پوری نسل کو اخلاقیات اسلام اور دین اور دنیا سکھانی ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور اگر پہلی درسگاہ ہی دین اسلام سے دور ہوگی گناہوں میں مطلع ہوگی اور اس کی گود پہلے سے ہی خراب ہو چکی ہوگی تو کس طرح سے وہ آنے والی نسل کو اخلاقیات اور دین اسلام سکھائے گی لہذا یہ انتہائی اہم ہے کہ جب کسی بھی شخص سے کوئی مرد یا عورت رشتہ جوڑے تو پہلے اس بات تسلی کر لی جائے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور وہ اپنے عوال میں کیسا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا آسان اور مشکل ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بھروقت ملتی رہیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پرس کر دیجئے